کیا آپ اپنے پڑوسیوں کی کچھ ایسی حرکتوں سے پریشان ہیں جس کے بارے میں آپ پولیس کو بھی کمپلینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ پولیس کو کمپلینٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے تعلقات اپنے پڑوسی سے خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے سپوز آپ کا پڑوسی آپ کے گھر کے بار اپنی لگاتار کار کھڑی کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے نکلنے میں اور گھر میں آنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے سپوز آپ کے گھر کے برابر میں آپ کے پڑوسی میں اپنے گھر کے اندر کوئی فیکٹری چلا رکھی ہے جس فیکٹری میں مشینے ہیں اور ان مشینوں کی آواز سے آپ لگاتار پریشان رہتے ہیں لیٹ نائٹ اس کی آواز آتی ہے آپ سو نہیں سکتے آپ پڑھ نہیں سکتے سپوز آپ کے پڑوسی میں کوئی ایسی فیکٹری لگا لی ہے جس میں ٹاکسک میٹیریل یوز ہوتا ہے جس میں گیسز نکلتی ہیں یا کوئی ایسا لیکوڈ فلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں کریٹ ہو رہی ہیں ایسے بہت سارے ریزنز جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں اور میٹروپالٹن سٹیز کے اندر یہ ایک بڑی سمسیا ہے کیونکہ اسٹیز بہت کام ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے یہاں پر گھر ہوتے ہیں لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں اسی گھر میں کام کر رہے ہیں اور یہ پرابلم بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں آپ کے پڑوسی اپنا گھر بنا رہا ہے اس نے اپنے گھر کا جو ٹوٹا پھوٹا سمان ہے ایٹ ہے ملوہ ہے ربلز ہیں وہ آپ کے گھر کے آگے ڈال دی ہیں اس کا مکان چھ مہینے میں بنے گا لیکن دو مہینے تین مہینے تک اس کا سارا سمان آپ کے گھر کے آگے پڑھاو ہے آپ انیسیسیری سفر کر رہے ہیں تو ایسی سمسیاوں سے بچنے کے لیے ایسی سمسیاوں کا کیا قانونی سمادان ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ساپ بھی مر جائے اور لڑھی بھی نہ ٹوٹے آج میں لرن لو کے اس چینل کے مادیم سے میں ایڈوکیٹ اپسار اس بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فرینڈز سی آر پی سی جسے کرمینل پروسیجر کورٹ کی دھارہ 133 کے تحت اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں تو اس کے اندر جو پروویزنز ہیں وہ ہماری انہی سبھی سمسیاوں کے سمانان کے لیے بنائی گئی ہے اگر کوئی بھی ویکٹی جو پبلیکلی آپ کی لائف میں آبسٹرکشن کریٹ کرتا ہے رکاوٹ کریٹ کرتا ہے یا نویسانس کریٹ کرتا ہے کسی بھی دہا کی کوئی دخل اندازی ہے تو آپ اس دھارہ کی مدد لے کر ایک کمپلینٹ اس ویکٹی اور اس کے اس کاررے کے خلاف کر سکتے ہیں جو آپ کی لائف میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے سپوز کوئی ویکٹی اپنا پڑوس میں گھر بنا رہا ہے اس کو اجازت ہے صرف تین منزل گھر بنانے کی اس نے پانچ منزل گھر بنا لیا ہے سپوز کوئی ایک فیکٹری چلا رہا ہے ایک رہائشی علاقے کے اندر کمرشل فیکٹری چلا رہا ہے کسی نے آپ کے گھر کے آگے کار کھڑی کر دی ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی سیمپل ہے آپ ایک سیمپل پیس آف پیپر کے اوپر بینہ کسی ایڈوگیٹ کی مدد کے لیے کیونکہ یہ کوئی بخایدہ کیس نہیں ہوتا ہے ایک سیمپل سی اپلیکیشن آپ کو اپنی شیطری باشا میں لگانی ہے آپ انگلیس جانتے ہیں ہندی جانتے ہیں پنجابی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے آپ اس میں اپنے ہاتھ سے لکھئے اور اپنے علاقے کے جو بھی آپ کا SDM ہوتا ہے سب ڈیویزنل میجسٹریٹ آپ وہاں پر جائیے ایک کوپی وہاں پر جمع کر دیجئے دوسری کوپی پر وہ آپ کو مہر لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ کو آ کے اپنی اس اپلیکیشن کی پیروی کرنی ہے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن پر کیا تار روائی کی جب آپ اپنی کمپلینٹ وہاں پہ درز کر دیتے ہیں تو اس پیچ میں جو آپ کے علاقے کے SDM ہے وہ اس اپلیکیشن کے بحاف پر اس ریکٹی کے خلاف جس کے خلاف آپ نے کمپلینٹ کیے اسے ایک نوٹیس بیچتے ہیں اور اس کو ایک شوپ آز نوٹیس ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ درز کی گئی ہے آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن کیوں نہ لیا جائے سبوز آپ کے گھر کے آگے ملوہ بڑھا ہے آپ نے اس کے فوٹو کیج کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بھی لگا دی ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے جب آپ اپلیکیشن موف کرنے جا رہے ہیں تو اس رائنگ پر جو اس SDM ہوتا ہے وہ SDM اس ریکٹی کو نوٹیس بیچتا ہے اسے اپنی آفیس میں بلاتے ہیں اور اس سے یہ جواب طلب کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے اور اس چیز کو یا تو آپ ہٹا دیجئے ورنہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور عام طور پر ہنڈڈ پرسنٹ کیسز میں لوگ جب قانونی کارروائیوں کے خلاف انہیں شروع ہوتی ہے تو اپنے آپ کی اپنی اس سمسیہ کو وہ دور کر لیتے ہیں اگر وہ اپنی کسی بھی حرکت کی وجہ سے کڑوسی کو پریشان کر رہے ہیں تو انہیں اس کام سے کرنے سے سرکار یا SDM روک دیتا ہے تو فرینڈز بہت ہی سمپل پروسیجر ہے اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ آپ کو پلس کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی ایڈوکیٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کمپلینٹ بینا اپنا نام ڈسکلوز کیے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں سپوز آپ اپنے اپنے امیڈیئٹ پروسی کے خلاف کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بھی اس کمپلینٹ کے اندر ڈسکلوز ہو تاکہ کل کو آپ کی اپنے پروسی سے ریولری نہ ہو جائے تو آپ اینونیمس یعنی کہ اپنا نام بھی نہ کھولے بھی یہ کمپلینٹ لگا سکتے ہیں اور اس پہ بھی اتنی ہی کارروائی کی جائے گی جتنی کسی ان نے کمپلینٹ پہ کی جاتی ہے تو فرینڈ بہت ہی شاندار پرویجن ہے 133 CRPC کے اندر اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ان باکس میں آپ مجھے میسیج کیجئے میں آپ کا ٹائم لے ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میری لئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک لی